اسلام علیکم کلاسکس آج ہم جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حمد حمد کے بارے میں پڑھیں گے نظم اور حمد کی جو ہے وہ تعریف کریں پڑھیں گے اب سب سے پہلے کہ یہ ہوتی کیا ہے نظم کی تعریف یہ ہے نظم شائری کی ایک ایسی قسم ہے جو کسی ایک عنوان کے تحت کسی ایک مضمون پر لکھی جاتی ہے نظم کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں حیرت کی کوئی قائد نہیں اس میں مضمین کی وزت ہوتی ہے نظم زندگی کسی موقع پر بھی کہی جا سکتی ہے حمد کی تعریف کیا ہے حمد ایک عربی زبان کلاف سے جس کے معنی تعریف کے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف میں کہی جانے والی نظم کو حمد کہتے ہیں حمد باری تعالیٰ کئی زبانوں میں لکھی جاتی آ رہی ہے تو اپنی حمد کی طرف آتے ہیں اپنی حمد کی ریڈنگ کی طرف آنے سے پہلے ہم لوگ جو مشکل فاظ ہیں جو معنی ہیں وہ جان لیں تاکہ ہم جب ریڈنگ کرے تو آپ کو اس کی اس کو سمجھنے میں آسانی ہو سب سے پہلے ہے خوشنمائی اس کا جو معنی ہے وہ ہے دلکش خوبصورت رنگ ڈھنگ کا کیا ہے طور طریقے انداز اشیاء کا کیا ہے چیزیں یا سامان چٹک کا کیا ہے ابوطاب یا تیز رنگ پھدکنا کیا ہوتا ہے پھدک اچھلکود کرنا عجیب کا ہے حیرت انگیز اتر کا ہے خوشبور بھانت بھانت ترہ ترہ کے معمار جو ہے وہ مور جو ہے وہ ہے بھرا ہوا یا بھرپور حکمت کیا ہے دھنائی یا سمجھ بوجھ تھر تھرانا کپ کپانا رت یا کیا ہے موسم ہے نادر کا کیا ہے نایاب یا عجیب و غریب گھٹ کا کیا ہے کم ہو جانا اب یہ ہم کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے شہر ہے جو ہے جو چیز خدا نے ہے بنائی ظاہر ہے اس میں خوشنمائی کیا خوب رنگ ڈھنگ سب کا چھوٹی بڑی جس قدر ہے اشیاء کہ اللہ تعالی نے جو چیز بنائی ہے وہ اس میں خوبصورتی نظر آتی ہے اللہ تعالی نے خوبصورت بنائی ہے اور ان کے جو انداز ہے وہ ہر چیز کا مختلف ہے چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی اشیاء ہو ہر چیز کی ہے ادا نرالی حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی ننی کلنیاں چٹک رہی ہیں چھوٹی چڑیاں خدک رہی ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالی جو چیز بنائی ہے اس کی الگ ہی ادا ہے الگ نرالی ادا ہے کوئی چیز جو اللہ تعالی نے بنائی ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے اس کو بنائی ہے تو کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے اللہ تعالی کی اس کے بجے جو ننی کلنیاں جو ہوتی ہیں جو ابھی پھوٹ رہی ہوتی ہیں جو پھول ہوتے ہیں ان کے جو رنگ ہے وہ نی پیاری ہیں چھلانگیں لگا رہی ہیں ان کے اوپر اس کی قدرت سے پھول مہکے پھولوں پہ پرندے آکے چھہکے چوڑیوں کی عجب پر لگائے اور پھول ہیں اتر میں بسائے اس کی قدرت سے یہ ہے کہ پھول مہک رہے ہیں یہ اللہ تعالی کی شان ہے حسین تعالی کی پھول بنائی ہے میں طرح کی کچھ بوسائی ہے پھولوں پہ پرندے آکے چھہک رہے ہیں چھلیوں کو اللہ تعالی نے حیرت انگیز اور پرد دینے ہیں اتنی پیارے اور جو پھول ہیں ان میں اتر مدلک بوسائی ہے چھلیوں کی ہیں بھانت آواز پھولوں کا جدہ جدہ ہے انداز چھلیوں کی جو ہیں وہ طرح طرح کی آواز ہیں کسی کی مختلف آواز ہے ایک جیسی آواز نہیں اور پھولوں کو جدہ جدہ انداز ہے اور پھول کا جو رنگ ہے وہ الگ ہے اور اس کا الگ اپنا اپنا انداز ہے محلوں میں امیر ہے بارام ہے در پہ کھڑا غریب ناکام روزی دونوں کو دی ہے خدا نے مہمار ہے خدرت خزانے کی ایک طرح تومیر محلوں میں آرام کی زندگی جو خزانہ ہے وہ بھرے پڑے ہوئے ہیں وہ بھرپور ہیں خودتی خزانوں سے مالا مال ہے دن کو بخشی ہے جب صفائی تاروں بھڑی رات کیا بنائی کہ دن کو کتنی اچھی اللہ تعالی نے صفائی اور روشنی لی ہوئی ہے اور ایک طرف اللہ تعالی نے رات کو تاروں سے بھری ہوئی رات بنائی ہے جس ستارے آسمان پر چمک رہے ہیں موتی جیسے بڑے ہوئے ہیں لاکھوں ہیرے سے جڑے ہوئے لاکھوں جیسے موتی ہوتے ہیں بڑے ہوئے لاکھوں اسی طرح موتیوں کی طرح وہ نظر آرہے ہیں لاکھوں کی طرح ہیرے جڑے ہوتے ہیں ہر بہار یا برسات ہو ہر رت میں نیا سما نئی بات جو چاہے گرمی ہو یا جڑا ہو بہار ہو برسات ہر ایک رت ہو نئی ہے اور نیا سما اور نئی بات اس میں نظر آرہی ہے جڑی کی جو رت پلٹ گئی ہے دن بڑھ گئے رات گھٹ گئی گرمی نے زمین کو تپایا بھانے لگا ہر کسی کو سایا برسات میں دل ہے بادل کے تھندے تھندے ہوا کے جو جیسی گرمی سے زمین تپنے لگتی ہے تو ہر کسی کو چھاؤ ہے چاہے درست کی ہو یا کسی کسی چھاؤ ہے وہ اس کو بھانے لگتی ہے اور بادلوں کی جب آتے ہیں تو ساتھ میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکی بھی ساتھ میں لگتی آتے ہیں اور بارش ہوتی ہے مٹی سے خدا نے باغ اگائے باغ وں میں پکائے مٹی سے اللہ نے کہ جو درخت ہیں وہ زمین میں رکی ہیں اور اس مٹی سے وہ باغ ہوگی ہیں اور سبزے سے ہر برا میدان اونچے اونچے درخت دی جو میو سے لدی ہوئی ہے بڑالی کے ہر ایک پھل جو پکتا ہے وہ پھل لار ہے اور اس کی جو ٹہنی ہے وہ ہر قسم کے میو سے لدی ہوئی ہے اور ہر طرف سبزہ ہوئی سبزہ نظر آرہ رہے ہیں بنائیں دو دو قدرت کی بہار دیکھنے کو ہر شہ اس نے بنائی نہ دے بے شک ہے خدا کی قوی و قادر کہ اس نے اللہ تعالی نے ہمیں دو دو روشن ناکی دی ہیں جس کی ذریعی ہم اس کی قدرت کو دیکھتے ہیں اس کی بہار کو دیکھتے ہیں خدرت کی بنائی ہیں انچوچے پہار جو نادیاں ہیں اور اتنی پیاری اللہ تعالی نے دنیا بنائی ہے جو بہار دیکھنے کے لیے ہمیں اتنی پیاری دو آنکھ دی ہیں ہر شیئس نے جو بنائی ہے وہ بہت نایاب ہے میں شک خدا اللہ تعالی قوی ہے طاقت رہنے والا قادر مطلق ہے اور اس کی جیسا کوئی بھی نہیں ہے اب اس چپٹر جو ہے ہمارے اس کی جو بریڈنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے جو تشریح تھی اب ہم اپنی مش کی طرف آئیں گے اور تشریح آپ کو انشاءاللہ میں کرواؤں گی انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نائس اس میں تشریح کے ساتھ